اچھا بھئی آگے تصدیق کی بحث شروع ہو رہی ہے تصدیق کی بحث سے پہلے آئیے اب تک جو اسباق ہم پڑھ چکے ہیں مختصرا ان کو جلدی جلدی کر لیتے ہیں بھئی سب سے پہلے سبق اول میں آپ نے علم کی تعریف اور اس کی قسمیں پڑھی آپ نے پڑھا کہ علم کا معنی ہے جاننا کسی شہ کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا مثلا میں نے کہا درخت کتاب چادر دیوار گھر مدرسہ دیکھئے جو جو چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں ان کی صورتیں آتی جا رہی ہیں اور اس کی پہچان آپ کے ذہن میں آتی جا رہی ہے معلوم ہوا آپ کو ان چیزوں کا علم ہے اگر علم نہ ہوتا تو اس کی پہچان بھی آپ کے ذہن میں نہ آتی پھر یہ جو علم ہے یہ دو قسم پر ہے یا یہ تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا تصدیق میں آپ نے پڑھا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کیلئے ثبوت ہوتا ہے یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہوتی ہے مثلا میں نے کہا زید کھڑا ہے یا میں نے کہا زید عالم ہے یا میں نے کہا زید عالم نہیں ہے تو اس میں اس بات بھی ہو سکتا ہے اور نفی بھی ہو سکتی ہے اور دیکھئے دو چیزیں ہیں زید اور عالم زید ایک الگ ذات کا نام ہے عالم جاننے والے کو کہتے ہیں یہ الگ معاچیز ہے لیکن میں نے جوڑ دیا عالم کو زید کے ساتھ کہ زید کیا ہے عالم ہے اس کے لئے صفت علم ثابت ہے تو دستیق میں اس طرح دو چیزیں ہوتی ہیں میں آج بازار گیا تھا دیکھو میں یہ متقلم بات کرنے والا ایک ذات ہے اور بازار جانا یہ دوسری چیز ہے تو میں نے اپنے لئے کیا ثابت کیا بازار جانا ثابت کیا یا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بڑے منطقی ہیں تو دیکھئے آپ یہ ایک چیز ہوئی آپ کی ذات اور منطقی ہونا دوسری چیز ہوئی جس کو میں نے آپ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا تو تستیق میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز کے لئے دوسری چیز کا ثبوت ہوتا ہے یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہوتی ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ تستیق میں اس چیز اس بات کو مان لینا بھی ضروری ہے مثلا میں نے کہا زید عالم ہے اور اس بات کو میں نے ذہن میں بھی مان لیا تسلیم کر لیا کہ زید کیا ہے عالم ہے تو اب اس کو تصدیق کہیں گے اور اگر میرے ذہن میں شک ہوا کہ پتہ نہیں وہ زید عالم ہے یا زید عالم نہیں پچاس فیصد خیال ہے اس کے عالم ہونے کا تو پچاس فیصد ذہن دوسری طرح بھی جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے عالم نہ ہو تو اس کو پھر تصدیق نہیں کہیں گے تصدیق میں کیا ضروری ہے کہ آپ اس چیز کا اعتقاد بھی کر لیں اس کو مان بھی لیں اور اگر اس میں شک ہے یا وہ وہم ہے تو وہ تصدیق نہیں بلکہ وہ کیا ہے تصور ہے اور تصور اس کی چار صورتیں میں نے آپ کو بتلائی تھی تصور میں اہلی صورت یہ ہے کہ بات ہی پوری نہ ہو یعنی ایک ہی چیز ہو میں نے کہا صرف زید یا میں نے صرف کہا درخت یا میں نے کہا صرف کتاب ایک ایک چیز ہے تو ایک چیز ہو تو یہ بھی تصور ہے جب ایک چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے بات پوری ہی نہیں ہے تو یہ تصور ہے ایک سے زیادہ چیزیں ہوں لیکن بات پوری نہ ہو جیسے زید اور عمر زید اور عمر اور بکر اور خالد دیکھو تین تین لفظ آگئے مدرسہ اور گھر دیکھئے دو دو تین تین لفظ ہیں لیکن بات پوری نہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں تصور تیسری صورت تصور میں یہ آگئی کہ بات تو پوری ہو لیکن اس میں شک یا وہم ہو شک اور وہم کسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ اگر آپ کو ایک چیز کے جتنا ہونے کا خیال ہے اتنا ہی نہ ہونے کا بھی خیال ہے ذہن میں تو اس کو شک کہتے ہیں جیسے آپ میں نے مثال ذکر کر دی زید عالم ہے پچاس فیصد خیال آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ عالم ہے اور پچاس فیصد یہ خیال ذہن میں کیا آتا ہے کہ شاید وہ عالم نہیں ہے دونوں طرف ذہن جاتا ہے آپ کو پکا پتا نہیں ہے تو اس کو شک کہتے ہیں تو شک میں جانبین برابر ہوتی ہیں اس کو کیسے کہ بولتے ہیں شک میں جانبین دونوں جانبیں برابر ہو کیا مہنا دونوں جانبیں یعنی ہونے کا جتنا خیال ہوتا ہے نہ ہونے کبھی اتنا ہی خیال ہوتا ہے تو اس میں دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں جبکہ ایک ہے وہم اور ذن بعض اوقات ایک بات آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ اس کو مان لیتے ہیں کہ زیاد عالم ہی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا کچھ خیال کبھی آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے عالم نہ ہو باتوں سے تو عالم لگتا ہے ہو سکتا ہے عالم ویسے باتیں اچھی کرتا ہو لیکن ہو سکتا ہے عالم نہ ہو تو آپ کا ستر اسی فیصد خیال ہے وہ عالم ہے لیکن تھوڑا سا کبھی ویسے وہم سے آ جاتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے عالم نہ ہو تو یہ جو ستر اسی فیصد یعنی نصف سے زائد خیال ہے آپ کا اس کو کہتے ہیں ظن یہ ظا اور نون ہے تو اس کو ظن کہتے ہیں اور ظن جو ہے یاد رکھئے یہ تصدیق کی قسم ہے جبکہ جو تھوڑا سا جو پندرہ بیس ویسد خیال ہے اس کو کہتے ہیں وہم اس کو کیا کہتے ہیں وہم اور وہم تصور کی قسم ہے تو ظن کس کی قسم ہے تصدیق کی جس میں زیادہ خیال ہوتا ہے بات آپ نے مانی تو نہیں ہے ذہن میں تھوڑا خیال دوسرا پھر بھی آ جاتا ہے لیکن بہرحال مان لینے کے قریب ہی ہے سطرہ سفی سب خیال ہے نا تو مان لینے کے قریب ہی ہے یوں سمجھو گویا مان ہی چکے ہیں تقریبا تو اس لئے یہ بھی کیا ہے تصدیق ہے تو یہ ظن تصدیق کی قسم ہے جبکہ وہم کس کی قسم ہے تصور یہ تصور کی تیسری قسم آگئے یعنی شک اور وہم اور چوتھی قسم ہے تصور کی کہ جملہ انشائیہ ہو بعض جملے آپ آگے چل کر پڑھیں گے وہ آپ کو نحمیر پڑھ رہے ہیں آپ اس میں شاید ذکر آ چکا ہوگا کہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے اور جملہ انشائیہ اس کی دس قسمیں ہیں مثلا میں نے کسی کو آواز دی یا زیدو یا زیدو اے زید یہ نیدہ ہے اس کو کہتے ہیں نیدہ پکارنا کسی کو آواز دینا یہ انشاء ہے انشاء ہے انشاء اس کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہ کہا جا سکے میں نے کسی کو آواز دی اے زید اب اس میں مجھے کوئی سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے تو بات کی کوئی نہیں میں نے تو صرف اس کو آواز دی ہے تو انشاء کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا یہ فرق ہے تو تصور کی کتنی قسمیں ہو گئیں چار ایک چیز ہو دوسری صورت یہ کہ ایک سے زیادہ چیزیں ہو لیکن بات پوری نہ ہو تیسری صورت بات تو پوری ہے لیکن اس میں شک یا وہم ہے اور چوتھی صورت یہ کہ جملہ انشاء ہے جبکہ باقی قسمیں تصدیق میں آگئیں اور تصدیق میں آپ سمجھ گئے کہ دو چیزیں ہوں گی ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہوگا یہ ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہوگی اور نیز آپ کو اس بات کا اعتقاد بھی ہوگا آپ اس کو ذہن میں مان بھی لیتے ہیں تصلیم بھی کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے صورت سمجھ میں آگئے یہ ہے تصدیق تو ہمارا جتنا علم ہے نا یہ سارا انہی دو قسموں میں بند ہے یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق جتنا جو کچھ آپ جانتے ہیں بچپن سے لے کر آج تک جتنا کچھ آپ نے جانا ہے آپ سب ہر ہر باتیں غور کر لیں یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق بیسری کوئی صورت نہیں پھر اگلے دوسرے سبق میں آپ نے پڑا تھا تصور اور تصدیق کی قسمیں آپ نے پڑا تصور کی بھی دو قسمیں ہیں بدیہی اور نظری اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں بدیہی اور نظری تصور بدیہی اس کو کہتے ہیں کہ جو خود بخود فوراں سمجھ میں آ جائے اس میں کوئی تعریف کرنے کی اور دماغ لڑانے کی اور سوچنے کی ضرورت نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں تصور بدیہی اور اگر آپ کو سوچنا پڑے دماغ لڑانا پڑے ذہن دوڑانا پڑے تو پھر اس تصور کو بدیہی نہیں کہیں گے بلکہ تصور نظری کہیں گے اسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر ہے یا بدیہی ہوگی یا نظری تصدیق بدیہی وہ ہے جو خود بخود سنتے ہی فوراں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اس میں غور و فکر نہ کرنا پڑے تو وہ تصدیق بدیہی ہے اور اگر آپ کو سوچنا پڑے دماغ لڑانا پڑے تو پھر یہ تصدیق نظری ہے اگرے سبق میں آپ نے نظر و فکر منطق کی تعریف اور منطق کی غرض و موضوع پڑا تھا آپ نے پڑا تھا کہ ہمارا جو علم ہے وہ تصور یا تصدیق اور پھر ہر تصور کا ہمیں علم نہیں کچھ تصور تو ہمیں معلوم ہیں کچھ تصور ہمیں معلوم نہیں ان کو کہیں گے تصور مجھول مجھول کا کیا معنی ہے جو معلوم نہیں اسی طرح تصدیق بھی یا تو وہ معلوم ہوگی یا مجھول کچھ تو ہمیں علم ہے وہ تصدیق معلوم کہلائے گی اور کچھ جن کو ہم نہیں جانتے وہ تصدیق مجھول کہلائے گی اب یہ جو تصور مجھول ہے اس کو کیسے حاصل کریں گے یہ جو تصدیق مجہول ہے اس کو کیسے حاصل کریں گے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تصور مجہول کو حاصل کرنے کے لیے دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو جوڑیں تو آپ کو مجہول تصور حاصل ہو جائے گا دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو جوڑیں گے تو آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا مجہول تصور حاصل ہو جائے گا مثلا دیکھو آپ کو انسان کی حقیقت کا پتہ نہیں لیکن آپ کو حیوان کا بھی پتہ چل چکا ہے اور آپ کو ناتق کا بھی پتہ چل چل فرض کریں ابھی انسان کا آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن حیوان بھی آپ سمجھ گئے ہیں اور ناتق بھی سمجھ تو حیوان یہ بھی تصور ناتق یہ بھی تصور ان دونوں تصوروں کو ترتیب دیا اور جوڑ دیا کیا بن گیا حیوان ناتق اس سے آپ کو انسان کی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ اچھا انسان کیا ہے حیوان ناتق ہے ہے حیوان بھی ہے اور ناتق بھی ہے باتیں بھی کرنے والا ہے تو آپ کو انسان کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو دیکھا دو معلوم تصوروں کو جوڑا تو کس کا پتہ چل گیا ایک مجھول تصور کا پتہ چل گیا تو یہ جو دو معلوم تصور جوڑے کس کو حاصل کرنے کے لیے مجھول تصور کو حاصل کرنے تو اس کو کہتے ہیں نظر و فکر دو ماہ دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو جوڑنا تاکہ کیا حاصل ہو جائے مجھول تصور اسے کہتے ہیں نظر اور فکر چاہے صرف نظر کہہ دیں چاہے صرف فکر کہہ دیں ایک ہی بات ہے چاہے دونوں لفظ بول دیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں نظر اور فکر اسی طرح تصدیق بھی دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملا کر ایک مجھول تصدیق حاصل کی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں نظر اور فکر تو اس کو نظر اور فکر کہتے ہیں تو یہ جو دو معلوم تصور جن کو آپ نے ملایا اور جن سے آگے چل کر کیا حاصل ہوا مجھول تو یہ جو دو معلوم تصور ہیں ان کو کہتے ہیں تعریف اور معرف اور قول شارع اور اسی طرح یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصدیقات ہیں جن کو ملایا اور جوڑا تو آگے مجھول تصدیق حاصل ہوئی تو یہ جو معلوم تصدیقات جن کو آپ نے جوڑا تھا ان کو کہتے ہیں دلیل اور خجر دیکھا یہ جو دو یا تین چیزیں تھیں یہ آپ کو اگلی چیز کی پہچان کروا رہی ہیں توجہ ادھر دیکھو بھئی یہ جو دو یا تین چیزیں ہیں آپ کو کیا کر رہی ہیں اگلی چیز کی پہچان تو یہ دو یا تین چیزیں جن کو آپ نے جوڑا ہے اگر یہ تصور ہیں تو ان کا نام ہے تعریف اور معرف اور قول شارع اور اگر یہی دو یا تین چیزیں جو آگے مجھول کی پہچان کروا رہی ہیں اگر یہ جوڑی جانے والی چیزیں تصدیق ہوں تو ان کا نام کیا ہے دلیل اور حجر ہیں ایک ہی جیسی وہیں اعتبار کہ دونوں آگے ایک مجھول کی پہچان کروا رہی ہیں دونوں کیا کر رہی ہیں مجھول کی پہچان کروا رہی ہیں لیکن نام اس اعتبار سے مختلق ہے کہ اگر یہ پہچان کروانے والی چیزیں تصور ہیں تو اس کو کہیں گے تعریف اور معرف یا قول اشار اور اگر یہ پہچان کروانے والی چیزیں تصدیق ہیں تو اس کا نام کیا ہے دلیل اور حجر تو یہ جو آپ دو یا تین چیزوں کو ملاتے ہیں اور ایک مجھول چیز کو حاصل کرتے ہیں اس میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے جیسے آپ نے حیوان اور ناتق کو ملایا تو کس کا پتا چلا حیوان ناتق یعنی انسان کا تو آپ نے تو صحیح جوڑا دو چیزوں کو اور انسان کا پتا چل گیا ایک آدمی اور ہے وہ کوئی اور لفظ جوڑ کر انسان کی حقیقت بیان کرتا ہے تو دیکھو معلوم ہو اس سے کیا ہو گئی غلطی ہو گئی انسان کی ہے کہ تو حیوان ناتق ہے کچھ اور تو نہیں ہے لیکن اس نے بھی اپنی طرف سے دو یا تین چیزوں کو جوڑ کر کیا کیا انسان کی حقیقت بتانے کی کوشش یہ جو ہم تصور یا تصدیق دو یا زیادہ کو جوڑتے ہیں اس میں بعض اوقات غلطی بھی ہو سکتی ہے تو اس غلطی سے بچانے کیلئے ایک علم کی ضرورت ہوئی اور وہ علم کونسا ہے علم ہے منطق ہے تو منطق یہ نظر اور فکر میں غلطی سے ہمیں بچاتا ہے نظر اور اور نظر اور فکر میں کیا ہوتا ہے یا تعریف ہوتی ہے یا دلیل ہوتی ہے یہ دو چیزیں نا تعریف معارف اور قول شارع یہ ایک اور دوسرا کیا ہوگا دلیل اور حجت تو یوں کو منطق وہ علم ہے جو تعریف میں اور دلیل میں ہمیں غلطی سے بچاتا ہے تعریف بنانے میں اور دلیل بنانے میں ہم غلطی سے ہماری یا یوں کہہ لو توجہ ہے منطق وہ علم ہے جو نظر اور فکر میں ہماری غلطی سے اور نظر اور فکر کسے کہتے تھے نظر اور فکر میں کیا ہوتا تھا یا تعریف ہوتی تھی یا دلیل ہوتی تھی دو ہی صورتیں تھیں نا تو اب یوں کہہ لو علم ہے منطق وہ علم ہے جو نظر اور فکر میں غلطی سے ہمیں بچاتا ہے چاہے یوں کہہ لو چاہے نظر اور فکر کی جگہ تعریف اور دلیل دونوں کو لیا منطق وہ علم ہے جو تعریف اور دلیل بنانے میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے اور اس علم کا مقصد بھی آپ کو پتا چل گیا جب تعریف کی علم کی تعریف کی تو اس کا مقصد بھی پتا چل گیا علم منطق کا مقصد کیا ہے ہم کیوں اس کو سیکھتے ہیں تاکہ نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرے دیکھو تعریف سے مقصد بھی سمجھ میں آ گیا اور اس علم کا موضوع کیا ہے موضوع یاد رکھئے وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں کسی علم میں بحث کی جائے مثلا تفسیر جو ہے علم تفسیر اس میں ساری بحث قرآن کے بارے میں ہوتی ہے قرآن کے الفاظ کا یہ معنی ہے ان کا یہ معنی ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اس لئے علم خدیث جو ہے اس میں ساری خدیث کے بارے میں بحثیں ہوتی ہیں کہ حدیث کی اتنی قسمیں ہیں اور اس کی یہ تعریف ہے اور یہ تعریف ہے وغیرہ تو علم تفسیر کا موضوع قرآن ہوا علم حدیث کا موضوع حدیث ہوئی اسی طرح ڈاکٹر ساری بحث جو کرتے ہیں اپنی کتابوں میں وہ انسان کے بارے میں کرتے ہیں کہ انسان کو یہ دوائی بھی جائے تو یہ فلان بیماری سے فائدہ ہوگا فلان چیز کمی آ جائے تو انسان کو یہ تکلیف لاحق ہو جاتی ہے اس کا علاج پھر ایسے کیا جائے گا تو ڈاکٹروں کی کتابوں میں ساری باتیں کس کے بارے میں ہوتی ہیں انسان کے بارے میں تو معلوم ہوڑا ڈاکٹری کا موضوع انسان ہے یعنی انسان کا بدن ہے انسان کا بدن ہے بھئی تو جس چیز کے بارے میں کسی علم میں بحث کی جائے اس کو اس علم کا موضوع کہتے ہیں تو منطق کا موضوع کیا ہے یاد رکھیے منطق کا موضوع وہ معلوم تصورات ہیں اور وہ معلوم تصدیقات ہیں لیکن ہر معلوم تصور نہیں ہر معلوم تصدیق نہیں بلکہ وہ ولی معلوم تصور جو ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں مجھولتا لہٰذا علم منطق کا موضوع وہ معلوم تصورات ہیں اور وہ معلوم تصدیقات ہیں اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں کہاں پہنچائیں مجھول تصور اور مجھول تصدیقات تک اس کے بعد اگلے سبق میں چوتھے سبق میں ہم نے دلالت وضع اور دلالت کی قسمیں پڑھنی تھیں دلالت اس کو کہتے ہیں پھر اچھی طرح سمجھ لیں ہم آگے تصدیق کی بحث شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے دلالت کا مطلب ہوتا ہے پتہ بتلانا رہنمائی کرنا جب بھی ایک چیز سے دوسری چیز کا آپ کو پتہ چلے تو اس کو دلالت کہتے ہیں آپ کمرے میں بیٹھے تھے آپ کو دھوپ نظر آئی تو اس دھوپ سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ سورج نکل آیا ہے تو دیکھو دھوپ نے آپ کو سورج کا پتہ بتلایا آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا آپ کو کیا پتہ چلا مہمولم ہوا کچھ باہر آیا ہے تو اس کھٹ کھٹانے نے آپ کو باہر کسی کے آنے کا پتہ بتلایا تو اس کو کہتے ہیں دلالت ایک چیز سے کس کا پتہ چل رہا ہے دوسری چیز کا یا اسی طرح آپ کمرے میں بیٹھے ہیں باہر سے کسی نے آواز دی آپ کو پتہ چل گیا کہ باہر زید آیا ہے آپ نے آواز پہچان لی تو دیکھا کس چیز نے بتلایا آپ کو آواز نے اور کس کا بتلایا زید کا تو اس کو کہتے ہیں دلالت کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا آپ کو پتہ چل جائے اور اس میں یاد رکھئے جو پہلی چیز ہے جو پتہ بتانے والی ہے اس کو کہتے ہیں دال لن دال الف اور لا مشدد ہے دال کیا کہتے ہیں دال اور دوسری چیز جس کا پتہ بتلایا اس کو کہتے ہیں مدلول دال اور مدلول دیکھئے آپ نے دھوپ دیکھی آپ کو کس کا پتہ چلا سورج کا تو دال کون دھوپ اور سورج کیا مدلول میں نے کہا لفظ زید جیسی میں نے زید کہا آپ کا ایک دوست ہے ساتھی ہے اس کا نام زید ہے فوراں اس کی شکل و صورت آپ کے ذہن میں آ گئی دیکھا تو دیکھو میں نے تو زبان سے لفظ زید کہا تو دیکھو اس لفظ نے اس ذات زید پر کیا کر دی دلالت کر دی تو لفظ زید کیا ہوا دال اور وہ ذات زید کیا ہوئی مدلول دروازہ کھٹکا تو آپ کو پتہ چل گیا باہر کوئی آیا ہے تو دال کیا دروازہ کا کھٹکٹانا اور مدلول کیا باہر کسی کا آنا تو دلالت کسے کہتے ہیں کہ جب بھی ایک چیز سے آپ کو دوسری چیز کا پتہ لگ جائے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت جیسے آپ نے دور کہیں دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا آپ کو فوراں پتہ چل گیا کیا پتہ چلا کہ نیچے آگ جل رہی ہے یا نیچے آگ لگی ہوئی ہے تو دیکھا دھوئے نے دلالت کی کس پر آگ پر تو دال کون ہوا دھوان اور آگ کیا ہوئی مدلول بھئی اب اس کے بعد انہوں نے وضع کو ذکر کیا بھئی وضع وضع اس کو وضع کا معنی ہے مقرر کرنا وضع کا کیا معنی ہے مقرر کرنا مثلا دیکھو میں آپ کے سامنے اردو زبان بول رہا ہوں جو جو کچھ بولتا جا رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ہم لوگ اردو والوں نے ان معانی کے لیے یہ یہ الفاظ مقرر کیے ہیں مثلا مثلا یہ جو میرے سامنے ہے اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے کتاب جس سے ہم لکھتے ہیں اس کو ہم قلم کہتے ہیں اور تو مختلف چیزوں کے ساری دیکھو یہ زبان میں جتنی چیزیں ہیں جتنے لفظ ہیں یہ سارے کسی نہ کسی معنی کیلئے مقرر ہیں مثلا میں لفظ جو بھی بولتا جاؤں گا دیکھیں آپ اس کا معنی سمجھتے جائیں گے دیوار درخت پانی صبح شام گرمی سردی دیکھیں جو جو میں لفظ بول رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو معانی ہیں ان کے ان کے لیے ہم نے یہی نام مقرر کیے ہوئے ہیں اب اردو والے جس کے سامنے اردو بولنے والے جس شخص کے سامنے بھی یہ لفظ آپ ذکر کریں گے وہ ان الفاظ کے معنی سمجھ لے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم نے اس لفظ کو اس معنی کیلئے مقرر کیا ہوا ہے لیکن یہی لفظ اگر آپ عربی کے سامنے کسی عرب آدمی کے سامنے بولیں یا کسی انگریز کے سامنے بولیں اس کو اب بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے انہی چیزوں کے یہ نام نہیں رکھے انہوں نے اپنی زبان میں اور نام رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اس چیزوں کے لیے وہ نام مقرر کیا ہیں اور ہم نے یہ والے نام مقرر کیے ہوئے ہیں تو یہ تو تھا لفظ ایک لفظ کہ لفظوں کو ہم نے کس کے لئے مقرر کیا ہے معنی کے لیے اور بعض اوقات لفظ نہیں ہوتا اور چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے مقرر کیا ہوتا ہے اچھا تو ہم نے یہ مقرر کیا ہوئے تو دیکھ ادھر ہم لفظ بولتے ہیں وہ معنی آپ کے ذہن میں آجاتا ہے لفظ ہوا دال اور اس کا معنی کیا ہوا اسی طرح بعض اوقات دال جو ہے ہم نے مقرر کیا ہوتا ہے لیکن وہ لفظ نہیں ہوتا مثلا دیکھئے لفظ تو کسے کہتے ہیں جس پر ہم تلفز کرتے ہیں جو ہم زبان سے بولتے ہیں وہ لفظ اسی طرح ٹریفک کے اشارے دیکھ لیجئے کہ سبز اشارہ ہو تو گاڑیاں چل پڑتی ہیں اور سرخ اشارہ ہو تو گاڑیاں رک جاتی ہیں سبز اشارے کو گاڑی کے چلنے کیلئے مقرر کیا ہے اور سرخ اشارے کو گاڑی کے روکنے کیلئے مقرر کیا ہے تو دال کون ہوا سرخ اشارہ مثلا سبز اشارہ یہ کیا ہوا دال اور مدلول کیا ہوا گاڑی کا چلنا آپ نے اشارے پر گاڑی روکی سبز لائٹ جیسے ہی جلی آپ نے گاڑی چلانا شروع کر دی حالانکہ یہاں کوئی دال کوئی لفظ نہیں ہے وہ لفظ ہے کہ اس نے کچھ زبان سے کہا نہیں ہاں وہ اشارہ ہی مقرر کیا تھا ہم نے گاڑی چلانے کے لئے اور اس سے فوراں آپ کو پتا چل گئے کہ اب گاڑی چلانی ہے تو دال لفظ ہوا یا غیر لفظ ہوا غیر لفظ سبز اشارہ جلے تو گاڑی چلانی ہے یہ خود بخود ہے یا ہم نے مقرر کیا ہے ہم نے مقرر کیا ہے تو یہ دیکھ مالوں ہوا مقرر کرنا ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے کبھی یہ لفظ میں دال لفظ ہوگا اور کبھی دال غیر یا اسی طرح اور دیکھ لیجئے مثلا رمضان میں شام کے وقت سائرن بچتا ہے آپ افتاری کر لیتے ہیں اب کسی نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن وہ سائرن سنتے ہی آپ کیا کر لیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سائرن اس کو ہم نے مقرر کیا ہے کس کے لئے؟ افتاری کے لئے تو سائرن ہوا دال اور افتاری کا وقت ہونا یہ کیا ہوا؟ مدلول ہوا تو دال جو ہے کبھی لفظ ہوگا اور کبھی غیر لفظ جبکہ اس میں وضع ہو یعنی ہم نے مقرر کیا ہو اب آگے تفصیم سمجھ لیجئے بھئی تفصیم بھئی آپ نے پڑھا کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلے اس کو کہتے ہیں دلالت اور اس میں جو پہلی چیز ہے اس کو کہتے ہیں دال اور گوسی کو کہتے ہیں مدلول تو یہاں یاد رکھئے دال کے اعتبار سے دلالت دو قسم پر ہے یا وہ دلالت لفظیہ ہوگی یا دلالت غیر دال اگر لفظ ہے آپ نے زبان سے ادا کیا ہے تو پھر یہ دلالت لفظیہ اور اگر دال لفظ نہیں ہے تو یہ دلالت غیر لفظیہ مثلا میں نے کہا زید کس کی سورت ذہن میں آئی؟ زید تھی اور تو لفظ زید کیا ہوا؟ دال اور ذات زید کیا ہوئی؟ مدلول تو دال لفظ ہے یا غیر لفظ؟ لفظ ہے اور آپ نے دور سے دھوان دیکھا آپ کو کس کا پتہ چلا؟ آگ تو دھوان کیا ہوا؟ دال اور آگ کیا ہوئی؟ مدلول اب بتائیے دال لفظ ہے یا غیر لفظ؟ غیر لفظ تو دیکھا دال کبھی لفظ ہوتا ہے اور کبھی غیر لفظ تو دال کے اعتبار سے دو قسمیں بنا دی کہ دلالت یا لفظیہ ہوگی یا غیرِ لفظیہ وہ جس میں دال کیا ہو غیرِ لفظیہ وہ جس میں دال لفظ نہ ہو پھر یہ دلالتِ لفظیہ یہ بھی تین قسم پر اور دلالتِ غیرِ لفظیہ یہ بھی تین قسم پر اگر یہ جو دال ہے یہ ہم نے مقرر کیا ہے اگر دال ہم نے مقرر کیا ہے تو پھر یہ دلالت وضعیہ کہلائے گی اس میں وضع کا دخل ہے نا وضع کا کیا مانا ہوتا ہے مقرر کرنا تو اس میں مقرر کرنے کا دخل ہے مثلا میں نے کہا زید آپ کے ذہن میں فوراں کس کی صورت آئی اب بتائیے یہ اس کا نام خود بخود زید ہے یا ہم نے مقرر کیا یعنی اس کے والدین نے مقرر کیا ہے والدیکہ مقرر کیا گیا ہے تو یہ دلالت کونسی ہوئی لفظیہ وضعیہ اور اگر شام کو سائرن بجا اور آپ نے روزہ افطار کر لیا اب اس میں دال لفظ ہے یا غیر لفظ غیر لفظ اور خود بخود ہے یا ہم نے مقرر کیا ہے ہم نے مقرر کیا ہے تو یہ کونسی ہوئی دلالت غیر لفظیہ وضعیہ اور اگر دال جو ہے اس کو وہ طبیعت کی وجہ سے پیدا ہو دال کس کی وجہ سے پیدا ہو طبیعت کی وجہ سے پیدا ہو تو اس کو دلالتِ طویعیہ کہتے ہیں دلالتِ طویعیہ کہتے ہیں مثلا گھوڑے کو بھوک لگی اور وہ تیزی سے اپنی جگہ پر چکر لگانے لگ پڑا باندھا ہوا ہے آپ نے ادھر ادھر دائیں بائیں حرکت وہ بار بار کر رہا ہے آرام سے نہیں بیٹھ رہا آپ سمجھ گئے کہ اس کو کیا لگی ہے بھوک دیکھا تو اس کا حرکت کرنا یہ ہوا دال اور کس چیز کا پتا چلا بھوک کا پتا چلا اور مجھے بتائیے یہ ادھر ادھر حرکت وہ خود کر رہا ہے یا اس کی طبیعت تقاضہ کر رہی ہے طبیعت تقاضہ کر رہی ہے تو دیکھا اس میں یہ جو دال ہے یعنی در در حرکت کرنا یہ کس وجہ سے پیدا ہوا طبیعت کی وجہ سے تو اس کو کہیں گے دلالتِ تبعیہ تو یہ دال لفظ ہے یا غیر لفظ ہے غیر لفظ ہے تو یہ دلالتِ غیر لفظیہ تبعیہ ہوئی اور کبھی دلالتِ لفظیہ تبعیہ ہوگی مثلا آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ نے اہ یا اوہ وغیرہ کیا تو یہ اہ اور اوہ یہ کیا ہے لفظ ہے اور کس وجہ سے کیا فرض کریں سر میں درد ہوئی پیٹ میں درد ہوئی آپ نے تو یہ طبیعت نے تقاضی کیا اور اسے دوسروں کو کیا پتا چلا کہ اس کو معلوم ہوا تکلیف ہے دیکھا تو دال لفظ ہے یا غیر لفظ لفظ ہے اور دال کس کی وجہ سے پیدا ہوا طبیعت کے تقاضی کی وجہ سے تو اس کو کیا کہیں گے دلالتِ لفظیہ تبعیہ اور اگر دلالت میں نہ وضع کا دخل ہو نہ طبیعت کا دخل ہو پھر اس کو دلالتِ عقلیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دلالتِ عقلیہ مثلا آپ میں دور سے دھوان دیکھا آپ کو کس چیز کا پتا چلا آپ کا اب مجھے یہ بتائیے یہ دھوان کو آپ کے لیے ہم نے مقرر کیا یا قدرتی ہے یا ایسے یہ ہے یا ایسے مارکہ اس میں وضع کا دخل نہیں اچھا دوسرا کیا یہ طبیعت کی وجہ سے ہوا ایسا نہیں یہاں طبیعت ہے ہی نہیں حیوان تو ہے ہی نہیں یہاں پر تو یہ دلالت کونسی ہوئی پھر عقلیہ ہوئی اور دال لفظ ہے یا غیر لفظ غیر لفظ تو یہ دلالتِ غیر لفظیہ عقلیہ ہوئی اور یا دلالتِ لفظیہ عقلیہ ہوگی مثلا دیوار کے پیچھے کسی شخص نے کہا زید کیا کہا زید کیا پتہ چلا آپ کو دیوار کے پیچھے کوئی ہے اور نیز جب لفظِ زید بولا اس نے تو کیا ذہن میں صورت آئی زید کی صورت آئی تو یہ جو لفظِ زید نے دلالت کی ذاتِ زید پر یہ کونسی دلالت ہوئی لفظیہ یا غیرِ لفظیہ لفظیہ اور کونسی ہوئی جی غور کرو خود کتاب پہ نہ دیکھو غور کرو لفظِ زید سے کس کی صورت ذہن میں آرہی ہے زید تو یہ خود بخود ہے یا مقرر کیا ہے زید کا لفظ اس کے لئے تو یہ کونسی دلالت ہوئی لفظیہ وزعیہ شابش لیکن آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے تو کیا لفظِ زید کو ہم نے اس کے لئے مقرر کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے دیوار کے پیچھے کوئی ہے نہیں یہ ایک الگ چیز خود بخود آپ کو معلوم ہو رہی ہے تو اس میں وزع کا کوئی دخل ہے نہیں وزع کا نہیں دخل طبیعت کا کوئی دخل ہے طبیعت کا بھی کوئی دخل نہیں تو یہ کونسی ہوئی دلالت اقلیہ اور دال لفظ ہے کہ غیرِ لفظ لفظ ہے تو یہ دلالتِ لفظیہ اقلیہ ہوئی میں نے تو زید کی مثال دی زید بولنے سے زید کی ذات بھی ذہن میں آ رہی تھی صاحبِ کتاب نے زید کے بجائے دیز کی مثال دی ایسا لفظ بولا جس کا مانا ہی کوئی نہیں تاکہ کوئی اور چیز ذہن میں آئے ہی نہ جب کس نے دیوار کے پیچھے سے کیا کہا دیز دیز کا تو کوئی مانا ہی نہیں مانا تو اب ذہن میں آئے گا نہیں صرف اتنا پتا چلا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے بھئی تو یہ دلالتِ لفظیہ اقلیہ ہوئی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام یہ ہوا کہ دلالت دو قسم پر ہوئی یا وہ لفظیہ ہوگی یا غیرِ لفظیہ پھر لفظیہ تین قسم پر یا دلالتِ وضعیہ ہوگی یا دلالتِ تبعیہ ہوگی یا دلالتِ اقلیہ دلالتِ وضعیہ وہ جس میں وضع کا دخل ہو دلالتِ تبعیہ وہ جس میں طبیعت کا دخل ہو یعنی طبیعت کی دال کو وجود دے اور دلالتِ اقلیہ وہ جس میں نہ وضع کا دخل ہو اور نہ طبیعت کا دخل اقلیہ اقلیہ نام سے آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں عقل کا دخل ہے عقل کا دخل تو سب میں ہے میں نے لفظِ زید بولا آپ کے ذہن میں کس کی صورت آئی زید کی یہ خود بخود یا آپ کی عقل نے آپ کو بتلایا عقل نے اچھا ایک ساتھی نے آہ یا اوہ کی آواز نکالی آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے یہ خود بخود پتا چلایا یا آپ کی عقل نے آپ کو بتلایا عقل نے عقل تو ہر ایک میں ہے لیکن صرف نام رکھا ہے جس میں وضع کا دخل ہو اس کا نام کیا رکھ دیا وضعیہ اگرچہ عقل کا دخل اس میں بھی ہے جس میں طبیعت کا دخل تھا اس کا نام کیا رکھا طبعیہ رکھا اگرچہ عقل کا دخل وہاں بھی ہے تو تیسری قسم رہ گئی تھی وہ اس میں چونکہ نہ وضع کا دخل نہ طبیعت کا دخل لہذا اس کا نام عقلیہ رکھ دیا اور اسی طرح دلالت غیر لفظیہ کے تین قسمیں ہیں یا وہ وضعیہ ہوگی یا طبعیہ ہوگی یا عقلیہ ہوگی بھئی اس کے بعد میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ دلالت کی چھے قسموں میں سے سب سے سب سے زیادہ فائدہ دلالت لفظیہ وضعیہ میں ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت کس کی وجہ سے ہو وضع کی وجہ سے اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہے بھئی سب سے زیادہ فائدہ کس طرح ہے آپ خود نہیں دیکھتے یہ میں جتنی تقریر کر رہا ہوں یہ دلالت کون سی ہے لفظیہ وضعیہ اس لفظ کو اس معنی کیلئے وضع کیا ہے اس لفظ کو اس معنی کیلئے وضع کیا ہے میں جو جو بولتا جا رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں اس کو تو یہ جتنی ہم آپ اس میں بات چیت وغیرہ کرتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں یہ علم ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں یہ ساری کونسی دلالت ہوتی ہے دلالت لفظیہ وضعیہ تو لہذا اس کا فائدہ چونکہ سب سے زیادہ ہے اس لئے مناطقہ اس سے بحث کرتے ہیں زیادہ اور اب تو اگلے سبق پنجم میں آپ نے پڑھا کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں دلالت مطابقی دلالت تضمونی اور دلالت التزامی دلالت مطابقی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے لفظ کیا کرے اپنے پورے معنی موضوع لہو دلالت کرے جیسے انسان انسان ہم نے نام رکھا ہے کس کا حیوان ناطق کا کس کا جب میں نے کہا انسان آپ کے ذہن میں فوراں کون سا حیوان آیا حیوان ناطق تو دیکھو لفظ انسان کس کے لئے مقرر ہے حیوان ناطق کے لئے اور انسان بولتے ہی پورا حیوان ناطق ذہن میں آیا یا نہیں اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی کہ لفظ کیا کرے اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت اچھا جب پورا حیوان ناطق آپ کے ذہن میں آیا تو حیوان ناطق کے دونوں جز بھی آ گئے یا نہیں کون سے حیوان اور ناطق یہ دونوں جز آئے جب بھی تو پورا کامل حیوان ناطق ہوا اگر ایک جز نہ آتا تو پورا حیوان ناطق ہو سکتا تھا نہیں دونوں جز جب آئے ہیں تو کل پر بھی دلالت ہو گئی اور ہر ہر جز پر بھی دلالت تو دلالت مطابقی کے ساسا دلالت تضمونی بھی آ گئی دلالت تو دلالت مطابقی کے ساسا دلالت تضمونی بھی آ گئی یعنی جب کل پر جز دلالت ہوئی تو ہر ہر جز پر بھی کیا ہو گئی دلالت جیسے انسان کی دلالت کس پر حیوان ناطق پر ہوئی اسی طرح صرف حیوان پر بھی ہو گئی سیراف ناتک پر بھی ہو گئی آپ کے ذہن میں کیا ہے پورا ہیوان ناتک ہیوان ناتک پورا تب ہی آئے گا جب اس کا ایک ایک جوز کیا ہو آپ کے ذہن میں ہیوان ناتک کی کتنے جوز ہیں دو ایک ہیوان اور ایک تو پورا ہیوان ناتک آپ کے ذہن میں تب ہی آئے گا جب دونوں جوز آئے ہیں جب دونوں جوز آگئے تو ایک ایک جوز آگیا نہیں ایک ایک جوز آگیا کے نہیں کوئی رہ تو نہیں کیا تو ہر ہر جز آ گیا تو ہر ہر جز پر بھی دلالت ہو گئی یہ کیا ہوئی دلالت ہے تضمونی ہوئی اور انسان جب ذہن میں آیا تو ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ انسان تو زاحق ہے یعنی اس میں اللہ نے ہنسنے کی صلاحیت رکھی ہے ساتھ ہی یہ بات بھی آ گئے کہ انسان تو قاتب بھی ہے اللہ نے اس کو کتابت یعنی لکھنے پڑھنے کی بھی صلاحیت نصیب فرمائی ہے سورج سمجھ میں آ گئے کیونکہ جب چیز کوئی ذہن میں آتی ہے تو اس کے جو لازم ہوتے ہیں وہ بھی ذہن میں آ جاتے ہیں جیسے مثلا میں کہوں سورج میں نے جیسے ہی سورج کہا آپ کے ذہن میں اس کی روشنی بھی ذہن میں آ گئی اور اس کے دھوپ بھی ذہن میں آ گئی حالانکہ میں نے تو دھوپ کا ذکر نہیں کیا میں نے تو روشنی کا ذکر نہیں کیا میں نے تو صرف سورج کا ذکر کیا لیکن جب بھی کوئی چیز ذہن میں آتی ہے جو جو چیزیں اس کے ساتھ لازم ہوتی ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اس سے الگ نہیں ہو سکتی وہ بھی ساتھ ذہن میں آ جاتی ہیں مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے تو وہ بہت زیادہ ہنسی مزاق کرتا ہے فرض کریں بہت زیادہ ہنسی تو جب بھی اس کا نام بولتے ہیں آپ کے ذہن میں وہ آتا ہے ساتھ ہی اس کی ہنسی مزاق والی صفت بھی آ جاتی ہے یا نہیں آتی دیکھا کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ہنسی مزاق کرتا ہے گویا ہنسی مزاق اس کے ساتھ لازم آپ نے سمجھ لیا ہے تو جب بھی کوئی چیز کو ذکر کیا جائے ساتھ ہی اس کے لازم بھی آ جاتے ہیں تو جب انسان ذہن میں آیا تو انسان کا ذاہک ہونا بھی ذہن میں آ گیا اور ذاہک ہونا یہ انسان کا انسان کو اس ذاہک کے لئے مقرر کیا گیا ہے نہیں انسان کو تو حیوان ناتک کے لئے مقرر کیا گیا ہے تو انسان کی دلالت ذاہک پر بھی ہو گئی وہ بھی ذہن میں آ گیا لیکن ذاہک یہ نہ انسان کا موضوع لہو ہے نہ اس کا جز انسان تو اس کے لئے مقرر موضوع لہو وہ معنی جس کے لئے اس کو مقرر کیا گیا ہے موضوع لہو اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے تو انسان کو کس کے لئے مقرر کیا گیا ہے حیوان ناتک تو حیوان ناتک اس کا موضوع لہو ہوا اور حیوان صرف حیوان اس کا جز صرف ناتق بھی اس کا جز تو جب انسان بولا تو پورا حیوان ناتق بھی ذہن میں آ گیا اور جب حیوان ناتق آیا تو معلوم ہو حیوان بھی آ گیا اور ناتق بھی آ گیا ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں پورا حیوان ناتق آ جائے اور حیوان نہ آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو حیوان خود ہی داخل ہے یا نہیں جب کل آئے گا ذہن میں تو جز خود بخود ذہن میں ساتھ آئے گا جوز کے بغیر ہوئی نہیں سکتا اور جیسے ہی جب کل کے ساتھ جوز آ گیا تو ساتھ اگر کوئی لازم ہوتا ہے وہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے تو ایک ہی لفظ میں تینوں دلالتیں ہو رہی ہیں مطابقی بھی ہو رہی ہے تضامنی بھی ہو رہی ہے اور التزامی یہ ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی ہم کوئی لفظ بولتے ہیں ہمیشہ اولاں آتی ہے دلالت مطابقی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جاتی ہے تضامنی بھی اور التزام کل ذہن میں آئے گا تو کل کہتے ہی کس کو ہیں کل کسے کہتے ہیں جس میں سارے جوز ہوں تو سارے جوز بھی آ گئے یا نہیں تو سارے جوز بھی آ گئے اور ساتھ اس کے لازم بھی آ گئے یا نہیں آ گئے تو دلالت انتظامی بھی ساتھ آ گئے تو دلالت مطابقی بھی آئی تضامنی بھی آئی اور انتظام میں نے صرف لفظ انسان بولا لیکن دلالتیں تینوں ہو گئیں کل پر بھی ہو گئی دلالت اور جز پر بھی ہو گئی اور لازم پر بھی ہو گئی تو طلبہ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک دلالت ہوتی ہے مطابقی ہو رہی ہے تو تضمونی نہیں ہے یا تضمونی ہو رہی ہے تو مطابقی نہیں ہے یاد رکھو دلالت تو ہوتی ہی مطابقی ہے ہمیشہ کیا ہوتی ہے مطابقی کے بعد دیکھو تضمونی اور التزامی بھی ہے یا نہیں مطابقی کے ساتھ ہی تضمونی بھی ہو رہی ہوگی اور مطابقی کے ساتھ ہی التزامی بھی صرف دلالت تضمونی ہو اور مطابقی نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا صرف دلالت التزامی ہو اور مطابقی نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا یاد رکھو ہم جب بھی لفظ کو مقرر کرتے ہیں کسی معنی کے لئے مقرر کرتے ہیں تو جب بھی وہ لفظ بولو گے وہ پورا معنی ذہن میں آئے گا یا نہیں جب وہ پورا ذہن میں آیا تو مطابقی تو ہو گئی کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ نے ایک لفظ بولا اور آدھا معنی ذہن میں آیا آدھا نہیں آیا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہمیشہ پورا معنی ذہن میں آئے گا تو ہمیشہ مطابقی تو ہمیشہ ہوگی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مطابقی نہ ہو جب بھی لفظ بولیں گے کون سی دلالت ہوگی مطابقی ہاں انسان کے تو دو جوز ہیں حیوان اور ناتق لیکن جس چیز اگر ایک چیز کے جوز ہی نہیں ہے جیسے اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات اللہ کی ذات بسیط ہے مرکب نہیں جوز نہیں کیونکہ جو جوز جس کا جوز ہو وہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتا اور اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے بات سمجھ میں آگے یہ بحثیں انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے تو اللہ کی ذات کا جوز نہیں تو جب میں نے کہا لفظ اللہ آپ سمجھ گئے خالقِ ارض و سما کی بات ہو رہی ہے وہ ذات جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ہے جو ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والی ہے جو سب کو رزق دینے والی ہے اس ذات کی بات ہو رہی ہے تو یہاں مطابقی تو ہو گئی لیکن دلالتِ تضمنی نہیں ہوئی سورہ سمجھ میں آگے کیونکہ جوز ہے ہی لہٰذا لہٰذا اگر ایک چیز کے جوز ہی نہ ہو تو وہاں مطابقی تو ہوگی لیکن تضمنی نہیں ہوگی جوز ہیں ہی نہیں اور اسی طرح جب کوئی چیز ذہن میں آتی ہے تو اس کے ساتھ جو جو چیزیں لازم ہوتی ہیں اس سے جدا نہیں ہوتی وہ بھی ذہن میں آ جاتی ہیں دلالتِ مطابقی کے ساتھ ہی کونسی دلالت آ جاتی ہے دلالتِ التزامی بھی لہٰذا اب دیکھو ادھر دیکھو ایک چیز ہے اس کے جوز بھی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں لازم بھی ہیں میں جیسی ہی اس چیز کا نام لوں گا کونسی دلالت ہوگی اس کے جوز بھی ہیں اور چیزیں یاد رکھو جیسی میں نام لوں گا تینوں دلالتیں ہو جائیں گی جب میں اس کا نام لوں گا وہ پوری چیز ذہن میں آئے گی یا نہیں جب پوری چیز ذہن میں آئی تو اس کا ایک ایک پرزہ بھی ذہن میں آ گیا یا نہیں بنے گی تب جب ایک ایک پرزہ ہے ذہن میں تو دلالت تظامنی بھی ہو گئی اور اس کے ساتھ جو چیزیں لازم ہیں وہ بھی ذہن میں آئی کے نہیں آئی وہ بھی ذہن میں آئی تو کونسی دلالت ہوئی رتظامی بھی ہو گئی تو دیکھو میں جب بھی ایک چیز پھر سنو میں جب بھی ایک چیز کا نام لوں اور اس کے جز بھی ہوں اور اس کے ساتھ کوئی چیز لازم بھی ہو تو کونسی دلالت ہوگی تینوں ہو جائیں گی کیا ہوں گی تین کل بھی ذہن میں آئے گا جز بھی آئے گا اور اس کے لازم بھی آ جائیں گے لہذا میں نے کہا انسان کونسی دلالت ہوئی تینوں شاباش ہو گئی مطابقی بھی کل پر بھی جز پر بھی اور اس کے لازم یعنی انسان کے ذاہر کو اور کاتب ہونے پر بھی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے ایک چیز ہے اس کے جز بھی ہیں اور اس کے لازم بھی ہیں تو جب میں اس چیز کا نام لوں گا کونسی دلالتیں ہوگی تینوں ہو جائیں گے اب ایک اور چیز ہے اس کا جز کوئی نہیں ہاں اس کے کچھ لازم ہے کیا ہے لازم ہے تو جب میں نے اس چیز کا نام لیا کونسی دلالت ہوئی مطابقی اور التزامی تضمونی کیوں نہیں ہوئی کیوں جوزی نہیں ہے اب ایک تیسری چیز ہے اس کا کل بھی ہے اس کے جوز بھی ہیں لیکن کوئی لازم نہیں تو جب میں اس کا نام لوں گا کونسی دلالت ہوگی مطابقی اور تضمونی ہوگی التزامی نہیں کیونکہ لازم ہے کوئی نہیں اب ایک چیز ایسی ہے نہ اس کا کوئی جوز ہے نہ اس کا کوئی لازم ہے میں اس کا نام لیتا ہوں کونسی دلالت ہوئی صرف مطابقی ہوئی کیونکہ لازم ہے انہی کے دلالتِ التزامی ہوتی اور جوز بھی کوئی نہیں کہ دلالتِ تزمنی ہوتی اور ہر ایک میں آپ دیکھ رہے ہیں مطابقی ہے یا نہیں مطابقی ہر ایک میں ہے لیکن کہیں پر التزامی نہیں ہے کہیں تزمنی نہیں ہے اور کہیں دونوں نہیں ہیں تو دلالت مطابقی تو ہمیشہ ہوگی اس کے ساتھ کبھی التزامی اور تضمنی دونوں ہوں گی کبھی ایک ہوگی کبھی دونوں ہی نہیں ہوں گی لیکن مطابقی ہر جگہ ضرور ہوگی کیونکہ لفظ کو مقرر ہی ایک معنی کیا جاتا ہے وہ لفظ جب بھی بولو گے پورا معنی سمجھ میں آئے گا اب یاد رکھو ایک لفظ میں نے بولا اس کے جزبی ہے اور اس کا لازم بھی تو جب میں نے لفظ بولا کون کون سے دلالتیں ہوئیں تینوں ہوگئے مطابقی بھی تزمنی بھی اور التزامی بھی لیکن میرا ارادہ عموماً ایک کا ہوگا کس کا یا تو میرا مراد پورا انسان میں نے انسان بولا اور مراد کیا لے رہا ہوں پورا انسان یا میں انسان بولتا ہوں لیکن ارادہ کس کا کرتا ہوں صرف حیوان کا یا صرف ناطق کا یا میں انسان بولتا ہوں اور صرف زاہر کیا کاتب کا ارادہ کرتا ہوں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا کیونکہ دلالت ہو رہی ہے یا نہیں ایک چیز سے دوسری چیز ذہن میں آ رہی ہے یا نہیں جب ذہن میں آ رہی ہے تو میں اس کا ارادہ بھی کر سکتا ہوں یا تو میں مثلا میں بولوں بکری اور ارادہ کروں ہاتھی کا بکری بولنے سے تو ہاتھی ذہن میں ہی نہیں آتا آپ ارادہ کیسے کر رہے ہیں ارادہ تو اس چیز کا کریں جو ہو تو سکے تو وہاں تو ارادہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہاں ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں یا نہیں تو ساری میں سے جس کا بھی میں چاہوں ارادہ کر سکتا ہوں میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں باتیں کرتے کرتے میں نے انسان کا لحظ بولا اور پورے حیوان ناتق کا ارادہ کیا آپ کہیں گے یہ کون سی دلالت کا ارادہ کر رہے ہیں دلالت مطابقی کا میں نے انسان بولا اور صرف حیوان کا ارادہ کیا یا صرف ناتق کا آپ کہیں گے کون سی دلالت کا ارادہ کر رہے ہیں تضامنی کا میں نے انسان بولا اور میں نے ارادہ کیا زاہی کیا کاتب کا آپ کہیں گے کون سی دلالت کا ارادہ کر رہے ہیں دلالتِ التزامی کا تو دلالتیں تو تینوں ہیں لیکن میں ارادہ ایک کا کر رہا ہوں تو ارادہ اور چیز ہے اور دلالت ہونا اور چیز ایک جگہ پر دلالتیں ہوں گی باقی بھی لیکن ایک وقت میں ارادہ کس کا ہوگا ایک کا ہوگا تو طلبہ یہ سمجھتے ہیں حمومن کہ شاید کل بول کر جب جوز کا ارادہ کیا تو یہ دلالت کون سی ہوئی کل بول کر جوز کا ارادہ کیا ایک لحظ بول کر اس کے جوز کا ارادہ کیا کون سی ہوئی تضامنی ہوئی جب تضامنی ہوئی تو یہاں مطابقی نہیں ہے نہیں بھئی مطابقی تو ہمیشہ ہوگی مطابقی تو دلالت تو ہے لیکن ہم ارادہ اس کا نہیں کر رہے ہم ارادہ کس کا کر رہے ہیں دلالتِ التزامی اور وہ کہے گا یہاں دلالتِ التزامی بھی نہیں ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے ہو بھی اس چیز کا اگر لازم ہے تو دلالت ہے ہاں تو دلالت ہوگی لیکن ہو سکتا ہے اس کا ارادہ آپ اس کا ارادہ نہیں کر رہے تو ارادہ ہونا اور چیز دلالت ہونا اور چیز ہے اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد ہم نے مفرد اور مرکب کے بارے میں پڑھا تھا مفرد تو مفرد اور مرکب عام علوم میں تو مفرد جو چیز ایک ہو اکیلی ہو اس کو کہتے ہیں مفرد اور جب دو یا زیادہ ہو تو کہتے ہیں مرکب لیکن علم منطق میں ایسا نہیں ہے منطق میں مرکب اسے کہتے ہیں کہ جوزے لفظ سے جوزے معنی کا ارادہ کیا جائے کیا کیا جائے جوزے لفظ سے جوزے معنی پر جوزے لفظ سے جوزے معنی پر دلالت کا ارادہ کیا جائے محسن میں نے کہا زید کھڑا ہے اور آپ کو بات پوری سمجھ میں آگئی یا نہیں تو جوزے لفظ سے جوزے معنی پر میں نے دلالت کا ارادہ کیا ہے اور تو یہ مرکب ہوا کیا ہوا مرکب ہوا مرکب کہتے ہیں کہ جوزے لفظ سے جوزے معنی پر دلالت کا ارادہ کیا جائے یاد رکھو لفظ جو ہے نا لفظ ایک لفظ ہو اس کو بھی لفظ کہتے ہیں دو چار چھے دس جتنے بھی ہوں اس کو بھی لفظ کہتے ہیں زید یہ بھی کیا ہے لفظ زید اور بکر یہ بھی کیا ہے لفظ زید اور بکر دونوں میرے دوست ہیں یہ بھی کیا ہے لفظ جتنے بھی لفظ ہوں اس کو کہتے لفظ ہیں کیا کہتے ہیں لفظ کا اطلاع تھوڑے پر بھی ہوتا ہے اور زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے اس لفظ کو تو مثلا میں نے کہا زید کھڑا ہے یہ کیا ہے لفظ اور اس کے جوز ہیں کیا کیا زید کھڑا ہے دیکھو زید الگ لفظ یہ دلالت کر رہا ہے زید ازاد پر اچھا چلیے بس کریں بس بہادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام